اور تابوت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام برامل کرویں گے بابا عز اولان تار سلام مولاتی یا سیدتی عوی سینی یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الوجت القاؤ ام آل محمد علیہ السلام و سلام دن بردی عظیم عبادت مقدس مسائیدی قبولیتی خاتر صلوات بلاللہ واللہ واللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور مزدیک توں جتنے محبان عزادار ماتمیان میرے سنشیہ سہوان اپنے اپنے دلیں جتنیاں دعاں حاجات نہیں بیٹھے ہو دعاں دی قبولیتی خاتر بانی مجلس بھئی عظر دے بسعات رزق دی خاتر صلوات بلاللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پاسپان سکاؤٹس دے نوجوان ڈیوٹیاں دے رہے انہوں نے بھی شامل فرماو جنہ دی وجہ دوں تو سا سکون نال ذکر شبیر سکیئے ہیں سارا دن او گلیاں جو مختلف پوائنٹس دے تو اڈے واسطے سکون فرام کر رہے ہیں انہ تمام نوجوانندی صحت و سلامتی دی خاتر صلوات بلاللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت اتنے یہ دعاں دے وقتیں جتنے حاضرین مجلس اچھ مومنین مومنات سنشیہ بھائی مریض بیٹھے نے تمام دی سہتیابی بالخصوص ملک ازا صاف دے مامو ملک محمد اسلم صاحب امار میں انہ دی سہت کاملہ و آجلہ دی خاتر ایک سلوات بلاللہ باب الحوائی دے نسبت نال ذکر پاک منصوبے قبر دیا تنہائیچ مومن دے حصے وہ وقت آئے گا جڑا وقت مومن دے یا مسلط گزرے یا مجلس شبیل چھو اپنے اپنے مرہومین دفاع یاد فرماؤ ذہنیچ رکھو شہدائی ملت مشامل فرماؤ بانی مجلس ملک سہبان دے خاندام دے جتنے مرہومین جا چکیں تمام دے بلندی درجاتی خاتر بلند صلوات 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 سخت بڑی اور اہم دعا سڑی تمام تر دعا من دی حقو دعا ہر مومن عزدار ماتمی دے دل دی صدا سڑی تمام تر عبادات و عزداری دی ما حصل دعا اول و آخیر مومنین و مومنات سنی شیع و ایمیل کی واجبن ایک صلوات امام زمان دی آمدوس جتنے بیٹھ گئے ہو صرف اس واسطے بیٹھ گئے ہو مظلوم دا جنازہ لگ دے لیٹ بھی ہونتے جنازہ میں چھوڑ کے نہیں بیندے اولاد ہر بندے دی خواہشے دنیا دی زینت اولاد بندہ پہ اولاد ہوئے تے دعا منگ دا اشاء اللہ پتر میں ایتے مالکہ دھی دے دے بیٹی جمپوے شرف آدے گھر تنہوں نے تسلی ہوں دی چلو خیرے میت سج گئی ہے بیٹی آگئی ہے کانو دنیا تو درسا میری میت دی بارس ہے وین کرے گی دنیا پتہ لگے گا کسے دی دی یتی بھو پدر آڑا لے پتر جمپوے نہ پٹڑے بھی لے میں ویکھے بندے گلی ہیں چھتی جاڑی جوانت ہی طرح ٹوٹ جی شکر ہے جی پتر اللہ دے دی 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 دید جتنا جلدی ہو سکتا ہے جنازہ برامت کرا دیو دی ایک ہوئی تے بندے مطمئنوں دینے پتر نکا جاوی ہوئی تے بندے اندینے موت آگی کہ کوئی غل دی میت چاڑھا دا گیا اسیتاں پہ رونیاں اٹھاراں دہیاں ان میں پتران میں صدقے ہواں بغدادیاں گلیاں نے جنازہ چاہے لانے میں صدقے ہواں تیار بیٹھے ہوا تسی خطوہ میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ دو چار میں گلہ کر لیسا جڑے آنسو آ جانا زاکری میری علنہی ویکھنا امام زمانہ میں مقان دی لی اپنی اپنی خیرات کٹھی کر سو مسلسل جڑی کہے دے او بغداد زندہ آنے وقفے وقفے نال زندگی دا کہتی پہلا جڑ آخری وے لے گرفتار کی تنے روزہ رسول تو ستم امام نو بسرے رکھے آنے حرون تے خدا لانت کرے اس دا چچا ازادہی گورنر آئی عیسیٰ بن جعفر اے ملعون دی زندانی بسرے بھیجا سو سکھے جتنی زیادہ تو زیادہ عذیت پہنچا سکے اس سال برابر عذیت پہنچا سال دے بعد بابا جی میں قسم با خدا آئینے پڑے ظالم تھک گئے بطول لکوتر نہیں اس پھر ظالم نے خط لکھے بغداد حرون جتنے دل نے کہہ دی بھی اے ایک واپس بڑا کیوں تھک گئے آدھے میں تھک گئے کی بڑی آئیں کھانا زیادہ منگ دے آدھے نہیں پانی زیادہ منگ دے آدھے نہیں کہہ دیا نا جھگڑا کر دے آدھے بالکل نہیں آدھے پھر وجہ کیے کیوں آنا ہے اسنو واپس بلا اوزہ کیا سا سمدھے آن سکون دا وقت دا راب دا باقی کہہ دی سمدھے نے اے زندان دیا مٹیاں تے کڑیاں کونج کے بہ کے بین کر دا ہے بسرا حل نہیں میری زندگی ہوئے کیڑا غین آدھے پتہ نہیں دا کیڑا نقصان ہوئے کڑیاں کونج کے آدھے آئے شاہ کیا بات ہے یار میں تھے سمدھے تھک پہ اس کو آئے زندان صدقے اللہ جانہی دا شاہ وچھ گیڑا گوشاں پھر امام نو منتقل کیتا گئے بغداد تن زندانی کھلوندہ ہی تیوت جھک نہیں سکدا باندہ ہی تیوت اٹھ نہیں سکدا لوہدیاں سیکھے استقبال کر دیا او ظلم نہیں جڑا میرے امام تے نہ کیتا گئے صبح و نماز تو فارغ اندیاں تے ایک حرامی تازیہ نماز عربی تے جو بھلے نے لکھیا گیا جے شام تک اس دا خون نہیں سکدا تے شام نو سزا دینا نا چودہ سال اوکھے نوائے سے آخری تے چودہ سال اے دو گلنہ سنو تو میں مہین شروع کر آئا ایک بندہ گزرے ہے درہوگا سندھی علیہ میں بیکھے آج کہدی نو جو میں انتظار ہوئے کسی دیتا کوشش کر کے گلی بہدادی علوے دائی بندہ گزرے ہے اس پہلی والی کہدی اچھا بولے کونھے میں جانا نا central درہوگا گا دمہ سندھAB اس بلائے جس چودہ سال آنچ کدھی کسے نہیں کونھے اسے کہ کہہ دیا قریب آئے اے آیوب غورنال ویکھے ہاتھ دورو شاق پہ کوئی چادر کپڑا ہے کپڑی جو حرکت ہوئی یہ تو پتہ لگیا کہتی یہ جدہ ہوڑیاں رہ گئی سججا حد جے بچ پائے اس مومن بوجن نرم دلنت اچھا جے لو قبول کر امام فرمائے تھے نہیں 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 منگن ناست اتنی بلائیں میں منگن ناست نہیں میں خود داتا ہوں یہ جواب ہے یہ کہہ دی فرماؤ فرمائے بلائے اس واسطے کوئی مدینہ دیں گل سنا حیران ہو کہتے ہیں تُس ہی جان دے مدینہ فرمائے دیں جو میں جان دیں کوئی نہیں ایو ودت اتنا جان کہ پھر کیوں کچھ دے ہو فرمائے بطل دیں گل نہ سنی کیوں جانا چھوڑ دیتے ہیں مدینہ حیران ہو کہتے ہیں کہتے ہیں گلہ رازعلیہ کر دے میرے تے میرے مالک نے پتا ہی مدینہ جانا میں کیوں چھوڑے فرمائے دیں وہ تو کچھ ہے پیرانہ تے کانڈ نہیں کریں تیرے پیر نے نہ مدینہ حضر کہتے ہیں فرمائے دیں کیوں چھوڑ دیتے ہیں مدینہ جانا حضر کچھ لئی تے سنو ست سال پہلے سعیدان دا حصہ خمس لے کہ میں خود جاندہ رہا میرے پیر نے میرے بادشاہ لے لیکن ست سال پہلے آخری میں لگیا تو میں آئی دے بعد پھر وعدہ کر رہا مدینہ لے جاؤں کیوں ہوئی ہو ادا عیدہ دن آئی میں خمس دن مدینہ پہنچا مدینہ خوشیان میرے ماں دے ویڈے میرے ماں دیا 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 دے ویڈے مدینہ دے لوگ نوے کپڑے پا کے بازار ہے ٹھوٹے اکو میرے ماں دے ویڈے جتے رومنی صدامان رضی نبی دے روزے تے آکے وعدہ کریں لہ اللہ دے نبی آئی دے بعد مدینہ لے ادھر ناوڑے جتے غزہ دے باب اللہ پہ اون میرا مقصد تجارت بہان ہے اس منڈی چو سمانے تجارت تو شہر چوتھو تھے میں نوکرانوں تجارت دے سمان دے کے بھی دے نہ جا کے سودہ سنو خریدو بچو میرا زندگی دے مقصد ہے ہر شہر ہر بازار پھرنا میں تکرے رضا دے باب اللہ مجھے میری زندگی دے مقصد پورا جا امام آدن جاننا ہے مجھے کہتی لمیہ کہانیہ نے میں امام دے نوکر رہی ہوں میں ہر شہر بھل سکتا بطول دے پتر دے چہرے چجڑی نور دی لائٹ نکل وہ نہیں میں بھل سکتا امام فرمید نے ایوب ایک ورس ہر چاہتے میرے الویک ایوب این سر چاہے تیری حائے قبول ہوئے میں کریم تو بہنشوں کا میرا ستنہ امام فرمیدن ہاں میں رضا دا بابا سیخہ تے مقصد پورا ہوگی مولا تسیو جڑی چند دن ہم دیتے ہیں میری یہ بھکھاں اتر گئی ہیں بہت بڑے بڑے تاجر میرے مقروض میں آج جتنا تجارہ دا سمانے میں اپنی ذات واسطے نہیں رکھے ہیں میں یقین ہی کدرے نہ کدرے رضا دا بابا لو بادشاہ آجی ہر انگڑے خزانس آرے دولت جمع کرا کے توڑی زمانت کرانا سیدہ دے نہیں پاکیزہ رزکے نہ دے نجس خزانچ نہ دیں میری یہ کہدہ ویسے ہی مقرد مولا قدن فرمائے اگلا چند رجب دینا ادے چیئے فرمائے دین بس پنجی دی رجب میری یہ کہدہ انہی مقرد اچھا مولا فرمائے دین ہاں ادے چیئے دن ہنے میں فر اسے زندان دے بوئے تے انگلیاں تے دن گزار سا امام فرمائے دین نہیں اتھے نیران مولا کوئی راض فرمائے دین ہاں گھر ٹور جا تیری دھی پریشان پنجی دی مولا میں سمجھے نہیں فرمائے دین ہمیں اسے زندان ہے چاہ توڑے شیعہ دے حالات ویں واقع فاجئے ہیں ہتھیلی سامنے ہے یہ تیری دھی بھی ہے جی مولا ہے فرمائے دین پیاری یا مولا بہت پیاری دین یہاں تے پیاری ہوں دین فرمائے دین جن دن تو نکلے تیری دھی تیرا ہاتھ پکڑ کے دروازے تک آئی ہے جی مولا آئی ہے آخری میلے ملقات کر کے اس گل کے نکیتے ہیں اسے کیا مولا جانی جانو جب پوچھتے ہو تو سنو میرے گل نکیے نکیے بھائی پاکے دین بابا جلدی آمین تیرے بغیر دل نہیں فرمائے دین جڑے پندرہ بھی دین نگار دین کلے ٹور جانا تیری دھی پیراویں دیے سکھا دے متہ مار کیا دے مردی ہے تیری یہاں اٹھارہ پہی رو پیور ازاد آدھے ساڑی ہیں دی اپنی قسمت ساڑی وجہ تو کسے دی نہ روئے آ جائیں پنجینو آ جائیں کلے بغداد آتے آج ہی تیری میری ملقات ہو جائیں میری اگے نب گئی ہے تھوڑی نب جائیں گی جا دی کل چلا جا حط بن کہا دے مولا توڑا مزاج تے مزاج توہی دے میری مجال نہیں میں توڑی مزاجوں جان دوں لیکن مولا اپنے مزاج دی کوئی چیز کھانا دا سوپن واقع لے ہو کتنے لباس لے ہو کتنی آباں لے ہو امامے سیاہ رنگ دے کتنے لے ہو کھڑا صاحب ہر کیا دے نیوب کج نہ لے آمین ہو سکیوئی تے حکر کف تیری زندگی ہو گئی تیری زندگی ہو گئی میرا کام ہے بابا جی پر لانا تھک گئی ہو سو کوئی توڑی تے جبر میں دن نو رولیا نے زندگی رہی تے کل پھر ہو سو ہو سکیوئی تے اپنی اپنی کبر دا چرا کف اللہ آمین حیران ہو کیا دے ہو کس واس تے سیدہ دے جس نو ضرورت ہو یو بھی پل بغداد تے اسی میں بھی ہوتے اسی تیری میری ملاقات ہو جاسے مومن واضح نہیں نکیتا متہ جڑے دن نے ادھے گزرنا سلام کا کہ بحکم امام وطن ٹور گیا امام نے باہر ہے ادھروں ایک پہنچے آ ادھروں میرے امام دو ظہر مل گی چلو ایک جملہ میں ہو رہا کھا یو دہیاں دے پیو بیٹھے ہو میں خود بیٹھی آنا دی میں قسم خدا دی ایک دوسرے دن میں گیا نکارا تمیری میاں دہیاں نو پتہ لگ دے باہر دروازے تیارا بابا آگے دے میری میاں دہیاں نہیں ساری انعالی ایوب دے دین پتہ لگے بابا آگے نہیں کیجے بچے دوڑ دی بابا بابا گل لگی ایوب دین ویدہ گے مولی دی گل یاد آگے روان روکی دی جولی چھویٹھ کیا دی بابا میں کھانا لیاں ماں آدھر نہیں بابا جان میں پانی لیاں ماں نہیں بیٹا مل پیاس کوئی نہیں دی جولی چھویٹھ ہی دا نہیں تلے لیکنے کے ہاتھ رک کیا دی میری الویک بابا خسارہ ہوئے تجارت ہے گھٹا پہ ہی نا پریشانتیوں اور جنندہ وارس کوئی نہیں بابا ایسے بہانے مدینے چلنے آنا تسی روزے رسول دا سلام کرے میں رضا باد شادیاں بہنے دا سلام کرنے میں صحیح زادیاں دے پیر نہ پھلنگ گئے میں کہاں گی میرا بابا پریشانتی تسی دعا کروں میرے بابے میں تجارتی چلنف ہوئے رضا دیاں بہنے دعا کرنگیاں بابا ساریاں کمیاں پوری ہو جانے گئے ترنمدینے ڈا نکل گئے شروع کے دہجیدی تونگل کیتی ہے چودہ سالے زندانے چلنے آج میں نے امام دے زیارت ہو گئی ہے شیعہ مومنہ بچی ہے بیولی جو ہلی چھوٹکیا دیتے اے توقع امام نو بہن کے زندہ کی واپس آگئے ہاں دے بیٹو آدے ہیں تیری دیہی پہی رونڈی ہے میں صدق ہو گئے ادو ایوب کفلے کے ترپیا خودو میرے امام نو ظاہر مل گئی تریوی رجب نو ظاہر مل زہرِ حلاحل چوینو ترپدہ ریک اللہ بنجی نو شہادت ہے وینڈ شروع کرن تو پہلے میری دعا ہے یار امینہ کہے دو مریضان باوجی جلدی موت آئے میرا اللہ اتنے شیعہ دیتر پھلتا جاؤ موت برحق کے دو مریض سال جلدی مر جاؤں ایک غیرد مریض جلدی مرے خودیاں بندیاں ہائے کیتی ہے ایک جسمو زہر ملے میں صدق ہوں میں صدق ہوں میرا اللہ زہر مریض جلدی مر دو کمات زہر مجبور کر دے دلوں دے کھلی جگہ میں راج کے تڑھو پانی ٹھٹا لپے میں راج کے پیوامبا اور ازادہ بابا زہر میں لیے تڑھ پڑھاستے جگہ کوئی نہیں پیوامینا اللہ پانی کوئی نہیں سجے جھکدہ سیکھیں استقبال کھبے جھکدہ سیکھیں استقبال کر دیں پنجی رجبے میرے امام دی زندگی دی آخری را زہر میں لیے اگر جسمیں چھو خون باندھ آئی آج میرے امام دے مو چو بھی خونے میں وہ وجہ ربیدہ جملہ پڑھے آئے امام دے نکی چو بھی خونے خون آگئے در ہوگا جی کہتی خرمے دے ناجیس دا دروازہ کھوڑ آج میرے مجبور آئے امام آدن پھر تس ہی مجبور ہوں میں تے نہیں آج جلالت علی نظر نہ آئے امام دروازہ الویک ہے تالہ ٹوٹ گیا زندان دا در کھوڑی آج میں حیران ہویا میں شور مچا ہوں میں شور میں مچا ہوں میں توڑا کہہ دی نہیں میں کسی ہوردہ کہہ دی آج مالک دی ترفی میں ازادی مل گئی آج میں مالک اپنے کول بھوڑا لے جا رہے میں توڑا زندان خالی ہو جائے گا کتھے جا رہے ہیں امام دن اپنے گھر حیران ہو کہہ دی تیرا بھی کوئی گھا رہے ہیں پیور ازاد آدھے ہیں بغیر تاؤں میں رہو گھارے جتے تطہیر تباہ کرے ہیں جا رہے ہیں قانونِ قدرتِ امام اس وقت تک دنیا نہیں چھوڑ سکتا جتک ماں بادنوں امانتِ الٰہیہ رموزِ امامت حوان رہے نہیں کیا میری پاگدہ وارث مدینے میں پتر کول جا رہے ہوں وعدہ کر رہے ہیں صدیق کا مادہ پتر شور نہ کریں جی میں جا رہے ہیں ان یہ واپس آگا سا میرے امام پھر طاقتِ امام اتنال پدرارہ لے بغدادِ زندانِ چون مدینے حویلیہ سیداج کا دم رکھے مہینے دیا آخری رات انو بوجہ چند لیٹ نکل اندھے راونڈ ہے پنجی رجب انو دیکھنا چند لیٹ نکل اندھے رہے رضا مولا دی حویلیہ ماں والیہ خورہ سان دی مسلح وچھا کے دو دو رکھے تری ماز پڑھ کے دعا پہ چلو کوئی میرا سنی بہی بیٹھے تو سمجھے سی کیوں رو نہیں جس ماں دی ہک دی ہوئے انو راتی نیدر نہیں پون دی ساری ساری رات ماں رضا دی جاگ دی رو رو کیا دی میرا اللہ ہون تھک پین میرا اللہ ہون رضا دے بابی دی یا قیدہ چھوڑا میری دادی ظہرہ دے زخمی پاسے دعاستہی آج میری دعا قبول فرماؤں رضا دے بابی دی قید مقا اے دعا دے ہاتھ ایتھیان یا اچانک کڑیاں دی چھنکار دعا دے میری سین مسلح وچھکیا دی یہ بندہ خدا کا سمجھوال ہے سوائے قرآن دے میرے گھارج کوئی شہد شیطن کی زندہ سے آئے چود مانسا نے میرا سردار بغداد کہی دی میں ہو اجڑی ایمان جی دنوں پتر گھروں ترینے زندہ ہک بھی واپس نہیں آیا منت پی کرنیا کے قدم نہ رکھی میں بٹی پردے دار پدرہ ڈالیا ایمان میرے نے جملہ سنیا ضرور بولنے مار زادی نہیں سن سکی دوجہ جملہ کیا دیئے خبردار کے قدم نہ رکھی میں زادی سید زادیاں نکیاں نکیاں میری آدیاں میں ہن سمائیاں اوہ دروازہ جتھے جبریل بغیر اجازت اندر نہیں آمدہ محمد مصطفیٰ اسے دروازے ترک دے رہے میرے امام پھر بھی بولنے لیکن سہیں نہیں سنیاں تیسری باری رضاد امان جلال آگیاں اندھیرے چکے ٹرکیاں دیئے پے وارس پے آس ہمیں میں ایک باریاں کھے رک جاں اگے نیامی نہیں تا میں غازی نوسفت دیاں غازی دا نام آیاں پدرہ ڈالیاں میرے امام دی چیخ نکل گئی ہے رو کیا دینے اچھا نہ بول میں بغدادہ پہ دیاں کہتی دا نام آیاں میری سینٹے دھوڑیے وارس دے قدمان دیا تھلا کیا دیئے شکرے قیدان چھوٹ گئیاں نہیں امام آدینے چھوٹیاں نہیں کل مکو ایساں میں صد کیوں ایک راہ دا مہمان ہو وقت میرے کول تھوڑے کتھے میرا پاگ دی وارس رضا پتر میری سینٹ وارس دا موں میں کوشش کر دیئے میں بولاں کھوست پین ہیمہ رضا دی رونی ہے یہ جواب نہیں دی کتھے میرا پتر رضا ڈا نکل گئی ہے رو کیا دیئے چودہ سال دے بعد آکے پتران دا پچھن دے او دیاں بول گئی ہیں امامہ دے نئی شریفان نئی بول گئی ہیں دیوٹ دیاں دا کیوں نہیں پچھنے سید آدھے جڑی میری حالت میری اندیاں کلو برداؤس میں ہیمہ روڑا پتران دے بڑے او دے دیاں نمانے دانوں دیاں اے حالت کہ میری دی مر تو پہلے مر آدین مولا منت پائی کرنی ستیاں نمیل جاؤ کال انہ پتلگ ساڑے بابا جان آیا اممہ نہیں جگا ہے جتھے ستیاں نے ستیاں دے کوچھو بجلنا جگہ امام راضی ہو گئے مگئی میری مجلس پدر آرہا لیا میری سیند تلید چراہ اچھائے اس حجرے جتاں دا خلوئی ہیں جتھے رضا دیاں ٹھارا پہڑا توڑے کلو سوال پہ کرنا جنہ دیاں دا پیو چودان سالان دا کہتی ہو کہتوڑا زینہ دا سونے پلندہ تے ستیوں سن نرم بسترے بنا کہ اللہ یا قرآن رکھ میرے سارتے میری سیند تلید چراہ رکھے آیا اسے حجرے جتاں خلو کیا دیئے لہرزادہ بابا اکواری بے کہ اینجتے غریبان دیاں دیاں بھی نہیں امام نگاہ کی تیئے اٹھارا دیاں اٹھارا مٹیاں دے وال کھلے ہوئے چادران لتھیاں یعنی میرے امام دیوان دکر مار کیا دن میرا اللہ میں چودان سالان دے درد بھول گا میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میرے امام بیٹھیاں تے بیٹھے جیویں دوزان باندر ایک ایک دید چیرہ وے دن سزاؤں پے کر دینا جوڑ پیوں تے پدر آڑا لیا میری مزاج نال جملہ سمجھی من قرآن دی قسمیں ایک ایک دید چیرہ وے دے اس دید چیرے دی اینجیں کمدیاں پہاڑیاں یادہ یانے فاطمہ دا چیرہ وے دے گئے دو گرم گرم سدھی دے چیرے دے دھتھے نا میری زینہ دیئے کونے میرا زادی بھینہ مارو کیا دیئے جاگو کہ دی بابا ملانہ اٹھارا دیا اٹھارا اٹھیاں پیوند پیراند اکھلا کہ پیاندیاں سانیاں گھرے اٹھاوی آئے اوئی دا گئیاں ایو میں نا ترسل اٹھلائے اصحان سانیاں زادرا آئے عوضے دیاں ہیں وہ انہوں کفن سمجھ کے بھائے ان کوئی نا آکھے بیوار سہا ساتھو تاہتو لہنا ساتھو ترے یا چار منت ساتھو میں ہور کر آئے دیا اٹھیاں کہ حد چمہ کہ پیر چمہ کوئی زیوران بوسے دیتے بابا کہتا چھوٹ گئے یعنی سیداد آج نہیں چھوٹی ہیں کل مقوی سن ہے بابا کل مقصد جی بیتا کل جو مقنیاں نے کتھ آسو میرے امام چھپ کر گئے اک دی شہزا دی باب دی چھپ بے کیا دی میں پتہ لگ کہتا چھوٹ می یعنی تے کل نہیں جانا دو جی رو کیا دی اچھا داد علی کل نجو ویسے سیداد میں نجو بھی نہیں میں تری جی دی زہرہ کل کبر بکی ویسے سیداد دی نجو کربلا نہ بکی دیا رو کیا دیا نواد کتھ ویسے جڑے شیعہ ماہ دیا جھول یا تو جمع ہو امام دیا لبے کہ رو کیا دن بیٹا میری مرضی نہیں مزدور دی مرضی ہے پوچھ تے لاحاج کیا بات یا کیا بات میری نبی سد کی رم آواز آمد میری مرضی نہیں آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین دیا دی بلان دوئے تے میرے امام علی رضا پڑے ہجرے چودوڑین بھین ہجرے چائیں دی بھین دی وال خل لئے بابا پیار رو پیو دے پیر نبکی بابا میری بھین نرو آفرین بھین 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 سبر شوری بھین مالک در جاؤ بلند کرین انہ دا جمل رضا مولاد بابا میری بھین نرو آفرین اللہ آمین پوا پتر دے گل بھین 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 آج میں ٹریا گھر بھین روم دیا میں جدن دیں ٹر میں کوم دیا پہا دیا جنگ لاج مر میں اللہ اوک خیف مار کر امام دیا خان یا یقیمی دیا خان رضا لپ اگبد بھائی رموز امام رضا دے حوالے کی تے دیا نے رون دے انہ اللہ و انہ اللہ حراج امام دیا نی اکھ تو جلو گئے دروغ زندان رویت کر دے بھائی دے مطابق جی میں گئے اپنی زندان دی کو اٹھڑی دا آب در بند بے کر دا آگ امام دن میں سچی ماد پترہ سیکھ دی جھوٹ نہیں بولے اے دروغ دے وط میں نی چھ پاکی رات رضا دے باب جی اوکھی گزری سج جگ رہے تے سیکھ استقبال کر دیا سبو دو لائی پدر لائی انا لی اللہ وان الہ راج اون یار میں سیدہ میری زبانی طاقت نہیں حرام زاد اوکھی بے حرمتی نال لاش رضا دے باب جی بہر دی یار آج بھی کوئی مار جی مویا نال ویر نہیں ہون دا بغداد آل یا حق بن دا اٹ لائی قرآن تی رکھ لائی میرے ساتھ دی نکڑیا لہائیا نے نگ سلو نکف نو بگدر آل لینے بغداد منڈی چچا اور مزدور بنائے لنکر دا پھٹے انتے انشان دے شادہ دے جناز آئے بغداد دیا گلیا جمہ دور پیاد لوگ کوئی باوی مار گیا الہ مدینے نیا مان بغداد دیا گلیا پیاؤں گئے مومن دوان نام دیگر دویل اپنے دروازے دیویل کی چھو بہر ایک جنازہ مزدور جنازہ چاہے او میرا پتر جنازہ کس دے ادن کوئی غریب الوطن ناد ناد نہیں پتا نشان دن پہلی نشان مرند باد شانی جنازہ چاہے پورے شہر چیدہ بارس کوئی نہیں جس گلی نیا حکمت دور کالے بھرکی علی قدی جنازہ دے سجی مہین کر دیئے قدی خبی مہین کر کے رو رو کیا دیئے کتھے کتھے رو ماں او میں رول مہید بچ نے کتھے کتھے رو ماں پاسد درد بھول گئے پاسد درد نام احران ہو کیا دیت میری بکی علی سین اگ اگ امام دا جنازہ پیچھے پیچھے مومن مطبق کے رضا یتیم ہو گیا وال کھول کے پیادی کدی بطن تے مرے آ تیرے دھی یا تیرے لاش تے وال کھول لی تیرے تھاگ تُسا پیو سو آخری میرا وین جنازہ یقینا تیار ہو سی کلی مومن مزدور ٹرگے کھول بے کیا دی بکی علی سین تیرے پتر دے ونڈ ارمان کدی کدی میید حالت وے کدی وقت تن تے مرے آئی تیرے دین دی کھل لے ویڑا بندین بدل گیا کوئی دین یتیم ہو گیا ویڑا دی رات میرے ادر او مومن ایوب اس کلامی وادے مطابق کفر لیا ہے